نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مائی فنڈمنٹل تو دوستو آپ کا ہمارے چینل پہ بہت بہت سوگت ہے اور آج اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں پی ایسیو سٹاکس کے بارے میں تو دوستو پی ایسیو سٹاکس میں آپ نے دھماکے دار ریلی دیکھی ہے آج کے دن تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کی اس ریلی کے پیچھے کا کارن کیا ہے اور اگر آپ نے بی ایل این بی سی سی بی ایل آر بی ایل جیسے سٹاکس میں اپنی پوزیشن بنائی ہے تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملنے والی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان سٹاکس میں بول فوٹ جائے گا یا پھر یہ ریلی کی شروعات ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اول بیل نوٹیفیکیشن کو پریس ضرور کریں اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہم سیٹیڈے تھری پی ایم کو لائیو آئیں گے جس میں ہم اورجا گلوول کے اوپر ڈسکشن کریں گے وہاں پہ آپ اپنے سوال لا سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا آپ کے ڈاؤٹس سالو کرنے کی دوستو شروعات کرتے ہیں ہم پہلے پی ایشو سٹاکس سے اور اس کا نام ہے بھارت ہیوی الیکٹیکلز لیمیٹڈ اگر میں بات کروں اس سوال کی تو آج آپ کو دس ٹکہ کما کے دیا ہے یہ شاندار ریلی دیکھنے کو ملی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 4.20 کا آپ کو جمپ دکھائی دی رہا ہے 9.78% کا جمپ دکھائی دی رہا شاندار ریلی آپ کو دکھائی دی ہے دوستو کمپنی کی اگر میں بات کروں تو کمپنی بہت ہی شاندار ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ریلی کے پیچھے کا کارن کیا ہے ریلی کے پیچھے کا کارن ہے موڈی موڈی جی نے پورا کلیر کر دیا ہے کہ ہمارا کام بزنس چلانا نہیں ہے اور جتنی جلدی ہم ان سے دور چلا جائیں اتنا ہی اچھا ہے اور یہی چیز مارکٹ کو پسند آئی ہے اور اسی کارن سے جو آپ کو سوکس بہت ریر اوکیزن پہ اس طرح کی ریلی دکھاتے تھے آج آپ کو پی ای سیو سوکس دیکھ سکتے ہیں آپ کو کیا شاندار ریلی دکھائے ہیں اور اسی بجا سے آپ کو ریلی آتی ہوئی دکھی ہے ڈس انویسٹمنٹ پرسیس کب شروع ہوتا ہے یہ دیکھنا ہمارے لیے بہت ہی امپورٹن رہے گا اور ویل ہوگا نہیں ہوگا یہ حالانکہ بات کی بات ہے بٹ ابھی کی ریلی آپ دیکھ سکتے ہیں شاندار ریلی دیکھنے کو ملی ہے کمپنی کے اگر میں بات کروں تو کمپنی شاندار ہے بٹ ایک چیز دیفینیٹلی ہے کمپنی کا پوٹینچل تو ہے ہزار روپیہ کمانے کا بٹ کما تو سو روپیہ بھی اچھے سے نہیں رہی ہے کور سیکٹر میں ہونے کے باوجود بھی یہ کمپنی اپنے پھول پوٹینچل پہ نہیں چل رہی ہے اور اس کا کارن کیا ہے پی ایسیو ہونے کا اس پہ ٹیگ ہے اور پی ایسیو ہونے کے کارن آپ کو پتا ہے سرکاری بابو کیسے کام کرتے ہیں اور اسی بجا سے یہ سٹاکس آپ کو انڈر پرفارمنس دکھائے ہیں اور ابھی کی اگر میں بات کروں اگر آپ نے یہ سٹاک لے لیا ہے تو دیفنیٹلی آپ ان میں بنے رہ سکتے ہیں پی ایسیو سٹاکس کا سمیں چل رہا ہے تو آپ ریلی رائٹ کر سکتے ہیں پانچ پرشنٹ کا سٹاپ لاؤس لے کے اور اگر آپ کو ڈپ ملتی ہے تو اس اپورچنیٹی کو آپ جانے مت دیجئے گا تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں دوسرے سٹاک کی جس کا نام ہے این بی سی سی کی اگر میں بات کروں تو ان کا جو منیجمنٹ ہے وہ کافی پوزیٹیو لگا مجھے ان کا جو کمنٹری ہے وہ کافی زیادہ پوزیٹیو آیا ہے بول رہے ہیں ہمارا آرڈر بک گرو کر رہا ہے ہم کمپنی کے بزنس کو سٹین کر رہے ہیں اچھے سے جو مجھے کافی زیادہ بڑیا لگا بہت بڑیا چیز لگی اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپننگ ہوتی ہے فورٹی ون پوائنٹ ون فائن پہ اور اس کی اوپننگ ہی اچھی خاصی ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکدام فلات ٹریڈ کرتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے 8.17% کا جمپ ہے 3.20 روپے آپ دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بھی بنایا تھا اور آپ نے اچھے خاصے ریٹرنز کمائے ہیں اس سٹاک سے اگر آپ نے وہ ہمارا ویڈیو دیکھا ہوتا حالانکہ ہمارے جو انسٹاگرام پہ دو لائیو سیشنز ہیں اس میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ اپنا مائنڈ چینج کریے سمئے کا انسار اپنے آپ کو چینج کریے اور اپنا فوکس پی ایسیو سٹاکس کی طرف کریے آپ کو دھماکے دار رہلی دکھائی دے گی اور دھماکہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے تو اگر میں کرنٹر سینیریو کیا بات کروں تو ان بی سی سی میں آپ بن سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈپ دکھتی ہے تو اس ڈپ کو آپ کو جانے نہیں دینا ہے اس کے بعد اگلہ سٹاک ہے دوستو بھارت ہے الیکٹرونکس لیمیٹڈ آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس سٹاک میں لگوگ لگوگ چار پرشنٹ کا جم دکھائی دیا ہے اچھی غازی ریلی آپ کو دکھائی دی ہے اور اگر میں بات کروں اس کی اوپننگ کی تو اس کی اوپننگ ہوتی ہے 137.20 پہ اور سب سے بڑی چیز آپ کو وولیومز کے ساتھ یہ چیزیں دکھ رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیا شاندار ریلی اس نے دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا شاندار وولیوم اور کیا شاندار ریلی یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو آپ اگر اس ٹاک میں بھی بھرنا اپنی پوزیشن بنانا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی اپنی پوزیشن بنا سکتے ہیں کوئی دکت کا ایشو نہیں ہے حالانکہ اگر آپ ایک سال کا ریٹرن دیکھیں گے تو آپ کو شاندار یہاں پہ ریلی دکھائی دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ایک سال میں لگوگ لگوگ 71% سے زیادہ کے ریٹرنز کما کے دیئے ہیں جو قابلی تاریف ہیں اور میں آپ کو سلا دوں گا کہ definitely آپ بھی اس میں ڈپ ملنے پہ اپنی پوزیشن بنا سکتے ہیں اور اگر آپ ڈپ پہ نہیں بھی لیتے ہیں تو ریسٹو ریوارڈ ریشو آپ کے فیور میں رہے گا تو دوستو اگلا سٹاک ہے ریلوے وکاس نگم لیمیٹیڈ آج اس نے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کیا شاندار ریلی دکھائی ہے ایک سمیے پہ ایک جیسا ٹریڈ کر رہا تھا فلیٹیش ٹریڈ آپ کو دکھا رہا تھا بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دھائی بجے کے بعد اس سٹاک نے کیا شاندار موو دکھایا ہے لگوگ لگوگ 6% تک کا اس نے موو دکھایا ہے چھوٹے سے سمیے میں اور اگر میں بات کروں اس سٹاک کی تو اس سٹاک کا ایک نیچر ہے اور نیچر کیا ہے یہ سٹاک ایک سمیے پہ بہت خطرناک ریلی دکھاتا ہے اور ریلی دکھانے کے بعد کونسولیڈیٹ کرتا ہے اور آپ یہاں پہ کونسولیڈیشن دیکھ سکتے ہیں کیا کونسولیڈیشن چل رہی ہے اور ایک مہینہ یہ سٹاک وہیں کے وہیں کھڑا ہویا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں ایک مہینے کی پہلے کی بات کروں تو 27.45 پہ مل رہا تھا بٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 28 جنوری کو 30 پہ تھا اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہوں اگر آج کی ریلی چھوڑ دو تو 30 پہ ہی آپ کو ملے گا تو اس طرح کا اس کا نیچر ہے اور اس طرح کا بہیوئر ہے اس بہیوئر کو اگر آپ پہچان لوگے کسی سٹاک میں تو آپ کو ہمیشہ اچھے خاصے ریٹرنز ملیں گے اس کے بعد اگلا سٹاک ہے بی ای ای ایمل بی ای ایمل کی اگر میں بات کروں تو اس نے بھی اچھے خاصے ریٹرنز دکھائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ا homing ہوتی ہے ون تھاؤزن فائب پوائنٹ فائب زیرو گئے اس کے بعد شاندہ ریلی یہاں پہ آپ کو آتے ہوئی دکھتی ہے تو with volumes آپ کو پی اے سیو سوکس میں موو دکھائی دے رہا ہے ایٹ پرشنٹ تک کی ریلی دکھائی دی ہے تو بڑی ایس تاک ہے کوئی دکت کا ایشیو نہیں ہے اس کے بعد میں بات کروں گا oil and natural gas corporation کے بارے میں تو natural gas کی اگر میں بات کروں تو آپ کو prices میں definitely difference دکھ رہا ہوگا as compared to covid-19 covid-19 کے دوران آپ کو oil and natural gas میں کافی زیادہ دکھتیں دیکھنے کو مل رہی ہوں گی اپنی جیب سے پیسہ جا رہا ہے یہ وہ ایسے آپ کو خبریں زنائی دے رہے تھے اور under performance آپ نے دیکھی بھی ہے اس سٹاک میں ایسا نہیں ہے کہ یہ سیدھا ہی بھاگ گیا ہے under performance دیکھی ہے اور اس سٹاک پہ اس company پہ most profitable PSU ہونے کا tag بھی لگا ہوا تھا حالانکہ ابھی یہ اتر گیا ہوگا but definitely بہت بڑیا company ہے بہت بڑیا سٹاک ہے اور یہ سٹاک ہم نے 60-70 کے لیول سے suggest کیا ہے اور اگر آپ نے یہ سٹاک لیا ہے تو definitely آپ نے اچھے خاصے returns کمائے ہیں اور اگر آپ اس سٹاک میں position بنا لیا ہیں جو کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا اور اگر آپ نے بنا ہی ہیں جو آپ نے ہماری بات دھیان سے سنی ہے تو آپ نے اچھے خاصے اس سے returns کمائے ہیں کوئی دکت کا ایشو نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ ان stocks میں position بنا سکتے ہیں اور اگر آپ dip دیکھتے ہیں تو آپ کو اس dip کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے ایک پرشنٹ کے لیے بھی آپ کو اس dip کو چھوڑنا نہیں ہے اور اگر آپ dip کو miss کریں گے تو آپ کو next dip پہ wait کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو اپنے technical chart سے signal کا wait کرنا پڑے گا اس کے بعد اگر میں ioc کی بات کروں تو ابھی بھی یہ under performer ہے میری نظر میں اگر کوئی stock لینے والا ہے وہ ہے ioc ioc ابھی بھی store پے کے اسپاس چل رہا ہے اور یہ stock definitely آپ کو لینا چاہیے اور اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو اچھے خاصے returns یہاں سے دیکھنے کو ملیں گے اچھا خاصا stock ہے high dividend yield stock ہے اور اچھا خاصا آپ کو یہاں سے کما کے دے سکتا ہے شاندار مجھے یہ stock لگتا ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں ایک ار stock کی وہ ہے دوستو ntpc ntpc بھی آج اچھی خاصی rally دکھایا ہے اور بہت سمیں کے بعد یہ stock ان levels پہ دکھائی دیا ہے اور اس نے اپنے last time جو 104 کے اسپاس 107 کے اسپاس گیا تھا ان levels کو یہ آپ کو break کرتا ہوا دکھا ہے اور آپ کو ہو سکتا ہے 120 تک کے targets یہاں پہ آتے ہوئے دکھیں تو اس ویڈیو میں آپ دیفنیٹی دھیان رکھ سکتے ہیں کیا شاندار stocks ہیں اور کیا شاندار rally یہاں پہ آپ کو دکھائی بھی ہے بہت بڑیا stocks بھاگے ہیں آپ کو اچھی خاصی rally یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے اور اگر آپ میں نے کوئی PSU stock miss کیا ہے حالانکہ میں نے بہت سارے PSU stocks miss کیا ہے تو اگر آپ کو ان کے بارے میں جاننا ہے اگر آپ نے ان میں position بنائی ہے تو آپ definitely comment کر کے بتا سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا آپ کے doubts solve کرنے کی اور ان کے اوپر اپنی commentary دینے کی اور بھی کافی سارے stocks ہیں جیسے کی sale ہو گیا جو disinvestment کی پرکریا میں جلدی آئیں گے ان کے اوپر میں نے ویڈیو نہیں بنایا ہے ان کے اوپر میں ویڈیو ابھی نہیں بنایا ہوں تو وہ stocks پہ میں ویڈیو بنایا ہوں جن پہ گورنمنٹ کا کافی زیادہ personal view level پہ focus ہے in this investment کو چھوڑ کے تو ویڈیو اچھی لگے like subscribe اور share ضرور کریں دھنی